یہ ہے پاکستان کا سب سے پہلا 90 سال پرانا ریسٹورنٹ جس نے سب سے پہلے ریشمی بوٹی کی بنیاد رکھی اس ریسٹورنٹ کا نام ہے پاک پنجاب تکہ اور یہ پاکستان بننے کے پہلے سے اندرون موچی گیٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ریشمی بوٹی بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹیسٹ نہ بنا سکے کیونکہ ریشمی بوٹی کی اصل ریسیپی صرف انہی کے پاس ہے تو بھائی بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ان کا بار بیگی خاص کر ان کا بیف کباب کی دھومے پورے پاکستان میں ہے جس کے ٹیسٹ کو آج تک کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکا تو آئیں پھر آپ کو ان کی ریشمی بوٹی کی سپیشل میکنگ کا سین آن کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا جی اتنے بڑے سے طویل کے اوپر چکر تو جی اس نے میں مجود ہوں اندرون موچی گیٹ پاک پنجاب تکہ پہ اور یہ دیکھیں ایک بڑے سے طویل کے اوپر یہ چکر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں زبردس قسم کا ان کا سین چل رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس میں آنے لگے ہیں جی ہری مرچیں ہری مرچیں اس میں ایڈ کی جا رہے ہیں ہوئے 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 کیا زبردس قسم کی لوگ پہیے جی ہری مرچوں کی فل انی پادو پوگلام سین چل رہے ہیں کہ یہاں پہ ریشمی بوٹی کے پنجاب پاک پنجاب تکہ پہ جی جیسے یہاں پہ انہیں دیسی کی ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور زبردس قسم کی اس کی خشبوئیں آنا چرو ہوں گے دیسی کی تھی جی لے بھائی اتنی بابت نہ ڈالے جی لے بھائی اتنی بابت نہ ڈالے تو بھائی یہ تھے جی لے بھائی کے فین جو کہ ہم کہیں پہ بھی ویڈیوز بنانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں واپر جی لے بھائی کے فین لازمی مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی گرم مسالہ ڈالا جا رہا ہے زبردس قسم کے خشبوئیں آنا چرو ہوں گے یہ ان مسالوں کی اور کالی مرچ سوکھا دنیا گرم مسالہ اور یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیا گیا ہیں اور اب اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا جائے گا تو جی اب آنے لگا ہے جی اصل گیم جس چیز کا انتظار تھا وہ بڑی آ چکی ہے اور یہ آگیا جی ریشمی بوٹی کی سپیشل کریمیں اور یہاں پہ آپ کریموں کی بارش کر دی جائے گی اس ریشمی بوٹی میں سب سے مین انگیٹرز جو ہیں وہ انکی کریم ہے اور کریم کے ساتھ یہ ریشمی بوٹی بنائی جاتی یہ دیکھیں بھائی یہ لمبی لمبی تارے بنائی جا رہی ہیں اس ریشمی بوٹی میں کریموں کی اور یہ دیکھیں جی یہ آگا جی ریشمی بوٹی کے زبر دس قسم کے سین کریموں کے پیکٹ آئی جا رہے ہیں اس کے اندر زبر دس قسم کے سین بنائے جا رہے ہیں اور بھائی رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں مین انگیٹرز اس ریشمی بوٹی میں یہ کریمیں ہیں جو کہ زبردست قسم کے سین کلیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے ریشمی بوٹی بنانے والے پاک پنجاب ٹکا والے ہیں اس مارکٹ میں ارت گرت آپ کو اگر اس سے ملتی جلتی بھائی کوئی بھی ریشمی بوٹی کا کوئی نظام ملتا تو بھائی وہ فیک ہے اصل ریشمی بوٹی بنانے والے یہ پاک پنجاب ٹکا والے ہیں کریموں کے مکس کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے اس چکن کے اندر یہ دیکھے دی زبردست فل کریمی ٹیکچر آرہا ہے اب اس چکن کا اور اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی سب سے اینڈ پہ یہ دیکھیں ان کی محبتیں جاریوں ساری ہیں جی زبیر بھائی پاک پنجاب ٹکا والے اور انہوں نے سب سے اینڈ پہ اس ریشمی بوٹی پہ اوپر جو ہے وہ کریموں کا جو بھائی چھٹے لگا دی ہونا وہ بہت زبردست ہے یہ یہاں پہ ریشمی بوٹی کی پلیٹیں لگتی جا رہی ہیں یہ بڑا سا ہیوز سائز کا جو دوہ جو ہے یہ ریشمی بوٹی کی پلیٹوں سے بلکل بھر چک ہے اور زبردست قسم کی خوبصورت سی ایک لکھ آ رہی ہے اس پورے دوے پہ آپ کو ہر طرف ریشمی بوٹی کی پلیٹ سے نظر آ رہی ہوں گی تو جی فائنلی یہ ہماری پاک پنجاب ٹکا جی سپیشل ریشمی بوٹی ریڈی ہو چکی ہے اور میرے ساتھ ہیں جی زبیر بھائی اسلام علیکم زبیر بھائی زبیر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ریشمی بوٹی کی جو پلیٹ ایسی کیا پرائز ہے یہ ہاف جو آپ نے آج میں پکڑی ہی ہاف ہے یہ 2 پرسن کے لیے اور 2 پلیٹ جو ہے وہ 4 پرسن کے لیے ٹھیک ہے اور پندرہ سو روپے کی ہے پل پل پلیٹ پندرہ سو روپے کی ہے اور یہ والی جو میرے پاس ہے یہ ہاف پلیٹ ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو روپے کی ہے اور 2 پرسن کے لیے اچھا کسی بھائی نے یہ آپ کی زبردست قسم کی کریمی ریشمی بوٹی کھانی ہو تو اس کو اڈریس بتا دے آپ موچی دروازے آکے ناکو بزار میں اٹھر ہو کسی صاحب بھی پوچھ لے پاس منجاب تکہ ریشمی بوٹی کھانی ہو سر بہت شکریہ آپ کا